موسیقی پروگرام ٹیسور عوام ساتھ افضل یوبی امنسٹی سکیم 2019 جس کی آخری تاریخ تیہ جون ہے وہ تاریخ بڑھنی چاہیے یا نہیں بین امی ایسرز کو ظاہر کرنے کے لیے حکومت کو کتنا ٹیم تاجروں کو اور دینا چاہیے اس کے حوالے سے ماہرین کیا کہتے ہیں انہی کی زبانیں جانتے ہیں جدا سزاد علامی کے ہاتھ میں پکڑتا ہے پکڑا جاتا ہے یا نہیں پکڑا جاتا یہ اسی مشینری کینے ایمپلیمنٹ کرنا ہے جو کورس میں جاگے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کپیسٹی نہیں ہے کپیسٹی کہاں سے لے کے آگے اماندار دیاندار آپ نہیں کہاں سے لے کے آگے اگر آپ کسی کو موقع دے رہے ہیں تو بدنیتی پہ نہ دیں نیک نیتی پہ پالیسی کنسٹینٹس ہیں یا مالی کنسٹینٹس ہیں آپ نے کر دے لیا ہے اور آقاؤں کی بات ہم نے ماننی ہے وہ جیسے کہتے ہیں ہم نے اس پہ افنال کرنا ہے تو پھر یہ ڈیٹ نہیں پڑھے گی لیکن اگر اسے کامیاب کرنا ہے اور پریکٹیکل بنانا ہے تو اس میں جو انوملیز ہیں ان کو ریموک کریں لوگوں کو ایک موقع دیں کہ وہ چو کچھ بھی ہے ڈیکلیئر کریں آپ زیرو پرسنٹ پہ بھی اگر لے کے آتے ہیں ابنیسٹی تو ساری دنیا نہیں ڈیکلیئر کرے گی کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسیٹ ہے جتنی دیر تک وہ کمپلائیوز نہیں ہوتا آپ ایک دفعہ دیں موقع سب کو جو کچھ بھی ہے تو ڈیکلیئر کر دیں جب وہ ڈیکلیئر کر دیں اس کا ریزرڈ یہ ہوگا کہ اور پھر ایک دفعہ موقع دینے کے بعد بغیر کسی ٹیکس ٹارگٹ کے آپ انہیں کہیں کہ سال سے آگے آپ نے اپنے ٹیکس گوشوارے دمہ کرانے اپنی کا حساب دے اور غلط ثابت ہوا تو پھر چیزیں سیدھی کر رہے ہیں یہ آپ کا آپ کہتے ہیں کہ چند لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور وہ ملک پال رہے ہیں ٹیکس اس لحاظ سے ملک نہیں چلتے ہیں صرف ٹیکس کلیکشن سے نہیں چلتے ہیں آپ ٹریڈ سرکلز کو توڑ رہے ہیں جو سرکل منی مونیٹری بیشے سرکل جیسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ سارا آپ بریک کر رہے ہیں جب بریک کریں گے پیسہ جو ہے پھر یہ ہوگا کہ میاں منشاہ صاحب کے گھر سے دے گے برامو دعا کریں گے پیسہ بینکوں سے نکل جائے گا بینکنگ بزنس سیسس آلوڑ بھی ان سٹیک ہے پھر آپ کہاں چھاپیں ماریں گے بارہ کروڑ کے اکیس کروڑ کے گھروں میں ماریں گے کس کے گھروں میں ماریں گے چھاپیں آپ کے پاس بندے پچیس ہزار ہے تیس ہزار ہے وہ بھی اللہ ما شاء اللہ تو اس لیے ایک دفعہ پھر گھور کریں ملک کے لیے لوگوں کو کہیں کہ آپ نے جو کر لیا اسو کر لیا ڈیکلیئر کریں سب کچھ ڈیکلیئر کریں موقع دے رہے ہیں منیمل کمپلیکیشن تک ہے کمپلیکیشن زیادہ ڈالیں گے وہ کہتے ہیں کہ جدا کے دو سدا کے دو نظریہ ہیں ان میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ عبرت کا نشان میں آگا تب بادشاہ چمچ چوری کرنا شروع کر دیتا ہے اب اس کی طرف بھی توجہ ہوتا ہے دیکھیں جب بھی کسی بھی قانون کی کوئی لاسٹیٹ جو رکھنی ہوتی ہے مقرر کر دی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ دیکھنا گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے مثلا یہ ابھی آپ نے جو ابنیسٹی میں تیس جون کی جو ہے وہ بات وہ رکھ دی لاسٹیٹ رکھ دی اور آپ نے یہ دیکھا نہیں کہ ابھی جب آپ اناؤنس کر رہے ہیں تو اس کے جو ہے وہ چھوٹیاں کتنی آنی ہیں اور ہمارے جو قوم کے روئییں ہیں اس کو آپ نے نہیں دیکھا ہماری قوم جو ہے وہ عید کی چھوٹیاں جو ہے خصوصا جو ہمارے تاجر بھائی ہیں جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے وہ اگر ایک ملازم آدمی جو ہے اس کو ایک ہفتے کے چھوٹی ہوتی ہے تو یہ پتہ دن کی چھوٹی کرتے ہیں تو امنیسٹی جو ہے وہ لینی تو تھی کاروپاری لوگوں نے لینی تھی آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ اتنی چھوٹیاں چلے جائیں گی اور تیس جن کے بعد جو ورکنگ ڈیز ہیں وہ کتنے بنیں گے تو ورکنگ ڈیز اتنے کم رہ گئے تھے کہ اس میں لوگ ابھی مشورہ ہی کر رہے ہیں تو لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ بلکل اوپر آگئی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس امنیسٹی کو کامیاب کیا جائے اور اس کو زیادہ سے حضابہ اس کو امنیسٹی کو بیچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کریں ایسر ڈیکلیریشن سکیم جو اناؤنس ہوئی ہے اس کے اوپر کام کرنا شروع اس وقت ٹیمپو بننا شروع ہوا ہے لیکن اس کے اندر پرسیجرز جو ہیں وہ اتنے لینگ تھی ہیں پیمنٹ کے کہ یہ پاسیبل نہیں ہے کہ یہ کام جو ہے تھرٹیت جون نائنٹین تک یہ کام ہو سکے اس لیے اس کے اندر جو ہے اس کی ایکسٹینشن بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کام از کام گورنمنٹ کو اس کو چھ مہینے تک آگے لے کے جانا چاہیے تاکہ لوگ ایزیلی اپنی ساری کیلکولیشنز اور جو اس کی پیمنٹ کے پرسیجرز ہیں اس کو اڈاپٹ کر کے اور یہ اپنے ڈیکلیریشن سمیٹ کر سکے اور اگر تھرٹیت جون تک یہ لازٹ یہ رہتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پچیس پرسن بھی کام جو ہے اس سکیم کے اندر جو ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے اس لیے میری اس میں گزارش ہے کہ اس کو کم از کم اکتیس دسمبر تک جو ہے وہ ڈیٹ کو ایکسٹینٹ کیا جائے آج تک جو ہماری امنیسٹی سکیمز آتی رہی ہیں ان امنیسٹی سکیم میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ حکومت نے پہلی دفعہ جو حکومتی دارے ہیں ایپ وی آر اور اس کے جو سب آرڈینٹ ادارے آدھرز ہیں وہ اپنے طور پر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں جو چیز اس میں اس وقت ایک ہرڈل کریئٹ کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ حکومت نے امنیسٹی سکیم کی اناؤنسمنٹ تو سکمبر میں کی کہ آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے لیکن جب آپ نے اس کو اناؤنس کرنے کے بعد مئی کے اندر آ کے اس کو فائنل کیا پچیس مئی کو اور پچیس مئی سے آ کل تک جو دو دن پہلے ممبر صاحبہ سے ہماری ملاقات ہوئی تو اس میں بھی ان کے بہت سے سوالوں کو جواب وہ نہیں دے پا رہی تھی نہ صرف وہ نہیں دے پا رہی تھی بلکہ جو ان کے سٹاف افسر تھے وہ بھی نہیں دے پا رہے تھے وہ کہتے تھے ہم ایف بی آر سے لے کے دیں گے اب جن لوگوں کے ایسٹس باہر ہیں ان کو سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ دس ہزار پونٹ سے یہ دس ہزار ڈالر سے زیادہ کی ترازیکشن ایک دن میں نہیں ہو سکتی اس کے لئے سب کے پریمیم اکاؤنٹ بہار نہیں ہے یا سب کے گولڈ اکاؤنٹ بہار نہیں ہے سب کے اکاؤنٹ جو ہیں نارمل اکاؤنٹ میں جو پیسے ہوتے ہیں وہ دس ہزار پونٹ سے اوپر نہیں جا سکتے تو روز ریڈ ڈالر کا چینج ہو رہا ہے تو ایک پریشانی میں ہر آدمی ہے میری مدوانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے دھرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں چیزیں کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں یہ بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو پروپر ٹائم دیں جو آپ نے کہا کہ ہم اتنا آپ کے پر انٹرسٹ لگا دیں گے بڑھا دیں گے تو آپ ابھی تیس چون میں اپنے آپ کو ریسٹ لگا دیں بہت سے لوگوں کے پاس اب لوگ آتے ہیں میرے پاس آئے ہوئے ہیں اور تمام اکلا کے پاس لوگ جا رہے ہیں ہم نے بقاعدہ طور کے اوپر اس اسکیم کو کامیاب کرنے کے لئے اپنے تمام کلائنٹس کو نہیں بلکہ تمام لوگوں کو جو ہمارے پانچ میں تھے ان کو بقاعدہ طور پر لیٹر بھیجے ہیں ہم نے ریسٹر لیٹر بھیجے ہیں کہ اب صرف ہم حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لئے ہیں لیکن ہمیں تو نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت خود نہیں چاہتی کہ اسکیم کو اس رویے سے کامیاب ہو جس میں ہونی چاہیے تھے ابھی تک لوگ آتے ہیں جو 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 آقیپا میں کہتے ہیں کہ ہم نے امیسٹی سکیم جامعے سب تو پہلے تو وہ کرتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے ایسٹس ڈیکلیر نہیں کیے کون سے کیے ہیں کب کیے تھے سال کون سے ہمیں خریدے تھے بینک میں بیلنسز کہاں ہیں بینک ہمیں سٹریٹمنٹ کب سے دے رہا ہے سیل کون سے ہم نے ڈیکلیر کرنی ہے کون سے نہیں کرنی ہے ایف بی آر والے جو ہے وہ نوٹیس ایشو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ لوگوں کو نوٹیس ایشو کر رہے ہیں سب کچھ کریں لیکن ایف بی آر کو چاہیے خصوصا شبر اجازی صاحب کو وہ تو اس سے ویل اویر ہیں کہ جہاں پر ڈیٹ کی ضرورت ہو وہاں ضرور ڈیٹ دی جائے اگر لوگ کی مؤدد موٹیویشن نظر آ رہی ہے سے پہلے ہم انسٹریس کی ہم لوگوں نے نہیں اسے کوئی کامیاب ہو سکی اور جو اب اسکیم آپ نے دی ہے ویدن ایئر دی ہے پہلے تو جتنی اسکیم تو آتی تھی آپ کی وہ آتی تھی دس سال بعد پانچ سال بعد چار سال بعد ابھی چھے مہینے پہلے ایک سکیم آگے وہ آپ نے بند کی ہے دوبارہ نئی سکیم انٹیوز کر رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے بھی یہی کہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں فرق اتنا سا ہے کہ آپ کے بعد پہ لوگ یقین کرنا جا رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں کہ تبدیلی کی گورنمنٹ ہے تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی تو لوگ پیسہ بھی دینا جا رہے ہیں تو آپ اس پہ اتنا لوگوں کو ہم کوئی سٹریس میں ڈالیں گے تو پریشان ہی ہوگی امنسٹی کے حوالے سے جی بلکل بیان آیا ہے ہمارے جو ونرابل چیرمن نیشہ بردری صاحب کا کہ جی یہ بڑا کٹیگوریکلی سمجھا جائے کہ جی چلائے کے اندر جو ہے ایک نیا ایرہ آ رہا ہے اور اب انفرمیشن موجود ہے ف بی آر کے پاس یہ جی پہلی دفعہ اس چیز کو کٹیگوریکلی کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جی اب جو ہے it's no more اور اب یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو آپ جیسے دل چاہے زندگی گزارتے رہیں آپ کو ٹیکس نیٹ کا پارٹ بننا ہوگا یہ ایک لحاظ سے خوشائین بات ہے کہ بلکل یہ ہونا چاہیے دیکھیں لوگوں کو ٹیکس پیئر بننا چاہیے لوگوں کو ٹیکس پیئر ہیں لیکن فائلنگ کا جو معاملہ ہے وہ بہتر ہونا چاہیے فائلر بننا چاہیے لوگوں کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں آنا چاہیے لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو میری اس میں ہمبل سمیشن یا گزارش یہ ہے کہ دیکھئے اب اگر آپ لوگوں کو ایک آخری موقع دے رہے ہیں اور گورنمنٹ نے بڑے کلیر کٹ الفاظ میں یہ بات کری دی ہے کہ یہ ہمارے پاس انفرمیشن ہے اور سارے معاملات ہیں تو اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ پھر اس موقع کو ایک صحیح طریقے سے دیں اور لوگوں کو ایک پرابر ٹائم دیں اور ٹیکس بار ہو چیف کمیشر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہو جو بھی معاملات رہیں اس میں کافی ساری چیزوں کی کلیریٹی کی ضرورت رہی ہے تو اب جا کے کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس چیز کو ایکزیگوٹ کرنا چاہتے ہیں اور ویلنگ ہے اور خواہش مند ہے امنیس ٹیم میں آنے کے لیے تو گزارش یہ ہے کہ میری جو ہنربل چیئرمین ہے اور ان کی جو ٹیم ہے ان سے ہمبل سمیشن یہ ہوگی کہ جنرلولا آپ ایک ٹائم دیجئے اور اس چیز کو واضح کیجئے کہ اس ٹائم کے بعد فردر ایکسٹینشن نہیں ہوگی اور لوگوں کو یہ بتائیے کہ اس ایکسٹینشن کے بعد یہ ریپکشنز ہوں گی یہ نقصانات ہوں گے اور اس کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ رائیڈ ضرور رکھتے ہیں اپنے سٹیپس لینے کا لیکن جو حالات ہیں جو ایر ایس کس طرح بیہیو کر رہا ہے ایر ایس ٹک بھی ہو رہا ہے واقعی معاملات بھی ہیں ظاہر ہے لوڈ ہے کام کا سب کچھ ہے تو اس میں گزارش ہی ہوگی کہ لوگوں کو بہتری دی جائے اور اس میں اس کے علاوہ میری ایک بریفلی گزارش یہ بھی ہوگی کہ جو سمپلیفیکشنز آپ کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں لاؤ کی انٹینشن یہی ہے کہ ایک آخری موقع دیا جائے ایک نون ٹیکس پینگ پرسن کو ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے تو اگر یہ واقعی لاؤ کی انٹینشن ہے تو کرنڈی ریکویسٹ یہ ہے کہ حضور والا اس کو سمپلیفائی کیجئے پریز پریزینٹ آف پاکستان نے یہ سکیم چودہ مئی دوزار انیس کو اناؤنس کی اور یہ ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے طور پہ آئی یہ سکیم تین چار چیزوں کا ہاتھا کرتی ہے پہلا تو وہ اسٹس ٹیکلر جو کہ انڈسکلوز ہیں وہ آپ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں کوئی ایکسپینڈیچز انڈسکلوز ہیں وہ آپ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں کوئی بنامی ایسٹس ہیں وہ آپ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں کوئی سیلز جو کہ سبجیکٹ ٹو سیلز ٹیکس تھی یا فیڈل ایکسیز ڈیوٹی تھی وہ آپ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں اب اگر آپ ملائدہ فرمائیں تو چودہ مائی دوہزار انیس کے بعد عید کی چھٹیاں نکال دیں تو دس تاریخ کے بعد سے پریکٹیکلی پروپر اس پہ کام شروع ہوا ہے Law Tax Bar Association نے اس زمن میں تین سے چار لیکچر سیشنز آرگنائز کیے دو ہم نے فارمل سیمینارز آرگنائز کیے جس کے اندر ایک سیمینار میں ممبر آپریشنز فیڈرل بورڈ آف ریوینیو بھی تشریف لائیں اور بہت سے سوالات لوگوں کے سے جو انہوں نے پوچھے اب آج کے دن تک جو کہ آج جو انٹرویو ہو رہا ہے وہ بائیس جون دوہ دار انیس کو ہو رہا ہے نمبر آف قویشنز آج تک کوئی جواب نہیں آیا میرا question یہ ہے کہ اگر ہم اتنی effort کر رہے ہیں اس سکیم کو کامیاب کرنے کے لیے اور آج بائیس جون دوہ دار انیس تک ان سوالوں کا جو لوگوں کے ذینوں میں تھے اس کا جواب نہیں آ سکا تو کیسے یہ سکیم کامیاب ہوگی کیسے ٹیکس پیرز یا ان کے جو ٹیکس کنسلٹنس ہیں تیس جون دوہ دار انیس تک اپنے یہ ایسا ڈیکلریشنز جمع کرا سکیں گے ایک اور چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ لاہور ٹیکس پارک اسوسییشن کے فورم سے عونریبل پریزیڈنٹ صاحب کو ریکویسٹ کریں گے فارملی کہ اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینٹ کیا جائے اس کے کوپی ہم وردی چیرمن فیڈل بورڈ آف ریونیو کو بھی بجوائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ وردی جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اس سکیم کی جو لاس ڈیٹ آف فائلنگ ہے اس کو ایکسٹینٹ فرمائیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو سرچارج کے ساتھ ٹیکس کی پیمنٹ جو ہے وہ آپ تیس جون دوہ دار بیس تک کر سکتے ہیں اور سرچارج ہر کورٹر میں ٹین ٹین پرسنٹ سے انکریز کرے گا مجھے لوجک سمجھ نہیں آئی کہ تیس جون دوہ دار انیس تک گوش وارے کو کیسے آخری ملہب ایسٹ ڈیکلریشن کو لاس ڈیٹ تیس جون دوہ دار انیس کیوں رکھی گئی اگر ہم نے اس سکیم کو کامیاب کرنا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ملک کی عوام ہے اپنے ایسٹ کو پروپرلی ڈسکلوز کریں تو یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو کہ اٹلیس تیس سبتمبر دوہ دار انیس تک ہونی چاہیے ایسٹ ڈیکلریشن آرڈیننس دوہ دار انیس ایف بی آر کی طرف سے ایک بہت شاندار کوشش ہے جس میں ان لوگوں کو جو آج تک ڈاکومنٹڈ ایکانومی کا حصہ نہیں بنیں ان کو ایک مکمل موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اس ڈاکومنٹڈ ایکانومی کا حصہ بنیں اور اس ملکی ایکانومی چلانے میں اپنا کردار ادا کریں دیکھیں جب تک تمام لوگ ٹیکس نہیں دیں گے جو ان سے ڈیو ہے تب تک ہماری ایکانومک کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہو سکتی حکومت اس وقت مخلص ہے ان تمام چیزوں کو ایک پٹیکلر ڈاکومنٹیشن میں لانے میں اور اسی لیے یہ ایسٹ ڈیکلریشن آرڈیننس دوہ دار انیس کو اجراک کیا گیا جہاں تک اس کی ڈیٹ کا سوال ہے جو تیس جون کو ختم ہو رہی ہے میرا اپینین یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس کو اویل کرنا چاہ رہے تھے ان کے ذہن میں کچھ ایسے خوف تھے جو دور نہیں ہو رہے تھے اب اتنے سیشنز کے بعد حکومت کی کاوشوں کے بعد ایف بی آر کی کاوشوں کے بعد ہم کنسلٹنٹس کی کاوشوں کے بعد لوگوں نے اب اس ایسٹ ڈیکلریشن آرڈیننس دوہ دار انیس کو آپٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ بہت ساری انکوائریز آنی شروع ہو گئی ہیں میرے ذاتی خیال میں حکومت کو اس ڈیکلریشن کو منیمم اکتیس جولائی تک ایکسٹینڈ کر دینا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا حصہ بن سکیں اور تاکہ جو جو آدمی اس قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ اس کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ اب ایک ماہ جو باقی ہم ایکسٹینڈ کریں گے اس کے اندر وہ اپنے ڈسینس کریں اور اپنی ڈیکلریشنز کر کے اپنی ریسپونسیبیلٹی فلفل کریں اور حکومت کو بھی اس کا یہ فائدہ ہے کہ ابھی تک جہاں ہماری یہ فیڈ بیک ہے کہ اس کا کوئی زیادہ اچھا ریسپونس نہیں آیا اس کی ایک ہی وجہ مجھے معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں خوف تھا لوگ اس کے بارے میں کلیر نیند تھے اور ہماری کوششیں ایف بی آر کی کوششیں کچھ دیر سے شروع ہی جس کی وجہ سے اب لوگ جو ہیں کافی موٹیویٹڈ نظر آ رہے ہیں میرے پاس ڈیلی کی بنیاد پہ بہت سارے انکوائریز آ رہی ہیں اور لوگ اب اس بارے میں ہمیں پوچھتے بھی ہیں اور اس کو بھرنا بھی چاہتے ہیں اس لیے میں فیڈل بورڈ آف ریونیو کو یہ سیجیشن دوں گا کہ اس ایسیڈ ڈیکلریشن آڈیننس کی تاریخ میں کم از کم ایک ماہ کی تو سیگھ کر دی جائے عوام کے سامنے تشہیر ہوئی ہے ایسیڈ ڈیکلریشن سکیم کی یہ بنیادی طور پہ عید کے بعد شروع ہوئی ہے اور اب یہ لوگوں تک ساری معلومات پہنچی ہے اور جیسے کہ آج ہمارے ایف بی آر شیرمن نے لوگوں کو لنک دے دیا ہے ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ کہ آپ اپنی اکنومک ایکٹیویٹی کا پروفائل حاصل کر سکتے ہیں سبجیکٹو پیمٹو فائف انڈرڈ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدا ہے اور یہ اگر پانچ کروڑ لوگوں نے آویل کرنی ہے جس طرح کہ حماد حضر صاحب نے کہا کہ پانچ کروڑ لوگوں کی ڈیٹے کی ایکٹیویٹی آئی ہے تو یہ دس پندرہ دن کا ٹائم اس کے لیے انتہائی کام ہے میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس میں اتنی سٹرگل اور اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد ایک ریزنیبل ونڈو اوپن کریں ٹائم کی اور اسے کم سے کم تیس سپتمبر تک کا ٹائم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک ریزنیبل اپرچونیٹی ملے اس طرح ٹیکسز لگتے رہیں گے لوگ عدالتوں میں چلے جائیں گے عدلیہ سے فیصلے آتی آتے ہیں سالہ سال لگ جائیں گے گورنمنٹ کو ریڈیلی ریوینیو نہیں ملے گا اگر آپ ایک ریڈیلی ریوینیو چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی ٹرانسلیٹ کرنے ساری بلیک منی کو وائٹ منی میں تو پھر آپ اس کو کم سے کم پوزیٹیولی 30 سپتمبر تک کا ٹائم دیں تاکہ یہ ایک سکس سٹوڑی بن سکے گورنمنٹ نے جو ایسیٹس ڈیکلوریشن 2019 کے نام سے آرڈینس جاری کیا جس میں لوگوں کو اپنے اساس آجات اپنے اخراجات اور اس کے مطابق اپنی آمدن کو ظاہر کرنے کا آخری موقع فراہم کیا گیا اس کی فائنلائزیشن کے لیے رمضان کے بعد تقریباً 10 جون سے آن ورڈ یہ لوگوں میں اس کی آویرنس پیدا ہوئی اور اس کی آخری تاریخ 30 جون 2019 مقرر کی گئی ہے جو کہ ہمارے ملک کی ریشو کے مطابق تمام لوگوں کے لیے یہ ناکافی ہے اور لوگوں نے اگر اس طرف رجوان شروع کیا تو اس کی سختیوں اس کی لاعلمی کی وجہ سے اور اس ٹیکس قوانین کے ایسے ڈیکلوریشن کی کمپلیکیشن کی وجہ سے عوام میں کچھ تحفظات اور خوف کی فضاء پہی جاتی ہے جس کی وجہ سے بزنسمن اس کو اویل کرنے سے ابھی بھی گریزہ ہیں لیکن لوگ اس میں اپنا انٹرسٹ شو کر رہے ہیں اور اس کے متعلق سوال جواب ضرور پوچھے جا رہے ہیں اگر عوام کو یہ قطعی آخری موقع کے طور پر یہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے تو میری یہ حکومت پاکستان وزیر خزانہ اور چیرمن ایف پیار سے بزارش ہوگی کہ تیس جون کے بعد اس کی مقررہ تاریخ میں توسیح کی جائے اس توسیح کو ضرورتاً آپ کچھ ایکسٹینڈیبل سرچارج کے ساتھ بھی لاغو کر سکتے ہیں جیسے آپ نے تین ماہ کے لیے دس پرسنٹ سرچارج کی کنڈیشن کی اسی طرح آپ جولائی میں پانچ پرسنٹ اگست میں ساڑھے ساٹھ اور سپٹیمبر میں دس پرسنٹ سرچارج کے ساتھ اس ڈیکلریشن کو فائل کرنے کی ضرور سہولت دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ زیادہ سے زیادہ نان فائلر اور جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آسکے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک لوگوں کا جو ٹیمپو ہے وہ بنا نہیں اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں ابھی تک جن لوگوں نے اویل کرنی ہے وہ اتنے زیادہ لوگ اس رفتار سے نہیں آرے ایک تو وجہ اس کی آپ جو ہے رمضان کے بالکل انڈ میں جا کے یہ انہوں نے لانچ کی ہے میرے خیال میں تیس چوبیس جولائی کے قریب میں میں تو اب جو ہے اس کے بعد عید کی چھٹیاں آگئیں عید آگئیں تو یہ میرے خیال میں جو اس کا ٹیمپو بنے وہ اس بیس کے بعد بنے سو آئی ویل سٹرونگلی ریکمینڈ اور ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اگر اس کو کامیاب بنانا ہے تو اس کو کم از کم پندرہ جولائی تک ایکسٹینڈ کیا جائے اگر زیادہ نہیں تو پندرہ جولائی تک ضرور ہے کہ ایکسٹینڈ کیا جائے ای بلیو اس کو تھرٹی فرس دیسمبر تک تو جانا چاہیے اگر اس کو کامیاب کرنا ہے ابھی تک تو کوئی اتنا رسپانس نظر نہیں آرہا بسم اللہ الرحمنہ ایمینیسٹی کی تاریخ اس حوالے سے ضرور آگی جانی چاہیے کہ ابھی پچھلے دنوں گورنمنٹ نے ناؤنس کیا ہے جس لیول پہ اس کی کمپین چلائی گئی ہے اور جو جو بینیفٹ اس میں عوام کو شو کیے گئے ہیں کہ یہ ملیں گے آپ کو لوگ اس کو ویل کرنا بھی جا رہے ہیں لیکن ان کے پاس سفیشن ٹائم نہیں ہے بیدی ریزن کہ ابھی عید کے بعد لوگوں نے اس کے اوپر گور کرنا شروع کیا رمضان میں یہ اناؤنس کی گئی جب تک پورا اس کے اوپر کوئی وہ تھا نہیں عملی جامع بنانے کے لیے اس کی کوئی فیزیبلیٹی تیار نہیں تھی اب تیار ہوئی ہے رمضان کے بعد اب عید کی شوٹیوں کے بعد ایک ویک بڑی مشکل سے ملا ہے لوگوں کو ڈاکومنٹ بھی کٹھے کرنے ہیں باقی چیزیں بھی کرنی ہیں نو ڈاؤٹ اس میں سکیم کے حوالے سے اگر اس کی پیمنٹ کا شیڈول کے ساتھ سے دیکھا جائے تو اپریل یا جون دو ہزار بیس تک کا اس کے اندر ٹائم ہے لیکن اس کے پر پنیلٹیز ہیں اور بہت ساری ریزنز ہیں اگر جیسے عمران خان صاحب خود سے کمپین کر رہے ہیں ایمنسٹی کی ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ ہی ایسا ہوا ہے کہ کوئی پرائم منسٹر ایمنسٹی کے حوالے سے اتنا زیادہ جو انٹرسٹیڈ ہو اس کے اندر تو اگر یہ اس کے کوئی بینیفٹس چاہتے ہیں کہ اگر ملے ان کو گورنمنٹ کو کوئی ریوینی جنریٹ ہو گورنمنٹ کے پاس تو ان کو چاہیے کہ اس کو فردر ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے ٹیکس ایمنسٹی بہت ایمپورٹنٹ ہے اور کیونکہ جب یہ ایمنسٹی آئی ہے اس کے بعد سے لوگوں کے پاس ٹائم کام ہے یہی تیس جون تک کا ٹائم دیا گیا ہے یہی کو بہت کام ہے اس کو تیس دسمبر تک لائیں تھوڑوں لوگوں کو ٹائم دیں تاکہ میکسیم لوگوں کو سمجھنے کا واقع ملے ایمنسٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے جب تک ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی جب یہ ایک فلوہ ہے کہ ہمیں کیش اماؤنٹ اکاؤنٹ پر جمع کر آکے پھر ڈڈڈڈ کر کے ٹیکس اس کو ہم نے کیش کو کلیر کرانا ہے اس لانکہ بہت ساری چیزیں ہیں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی 2018 سے پہلے کی جو پروپیٹیز ہیں ان کی ایویلیویشن کا طریقہ کار ڈیفائن کیا گیا ہے جس کو سمجھانا ہے لوگوں کو تو ایمنسٹی کی دیڑ تیس جون دس دن رہ گئے ہیں پلیز اس کو بڑھایا جائے کیونکہ اگر یہ گورنمنٹ اس کو چاہتی ہے کامیاب کرنا تو اس کو دیڑ کو بڑھانا ہوگا گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا موقع دیا ہے کہ آپ اپنی ایسٹی ڈیکلیئر کر لیں لیکن اس میں جو مشکل آ رہی ہے کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے اس دنے سے ٹائم میں تو اتنی جو کمپلیکیٹڈ ایمنسٹی ہے اس کو مکمل کرنا اور لوگوں کے لئے ڈیکلیرشن فائل کرنا شاید آسان نہیں ہے اور سپیشلی شکپرا جیسے ایرے میں تو اور مشکل ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو اس لیول کی اویرنس بھی نہیں ہے جتنی ایک بڑے شہر میں پاسیبل ہوتی ہے لیکن میں بڑے شہر کی بھی بات کروں تو وہاں پہ بھی مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ جو ریسپونس سلو ہونے کے پچھے ریزن ہے وہ ایک ہی ہے کہ وہ ابھی تک جو کلیریفکیشن بورڈ نے دھی ہیں ان کے بھی کوئی لیگل فوٹنگ نہیں ہے وہ صرف آنسر کوئیسن کے طور پہ انہوں نے اپلوڈ تو کر دی ہیں وہ فیوچر میں کوئی کلائنٹ کوئی ٹیکسپیئر کوئی ان کا کنسلٹینٹ ان کو لا فلی ڈاکومنٹ کے طور پہ یوز نہیں کر سکتا وہ صرف ایڈوائزری نیچر کی آپ نے کلیریفکیشن بورڈ نے اس کے اوپر دی ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ امنسٹری دے رہے ہیں ابھی بھی مجھے جو انٹرس سبھی تک نظر آیا ہے وہ وہی لوگ ہیں جو فائلر ہیں تو میں ایک سجیشن ہے اگر گورنمنٹ اس کو کوئی کنسلٹر کر لے کہ سب کو آپ ٹیکس لینے کے لیے ضرور ٹائٹ کریں لیکن سٹیپ بے سٹیپ کر لیں جو فائلرز ہیں ان کا سٹیپ بادکہ کر لیں جو نان فائلرز ہیں پہلے سٹیپ میں سارے ہپی اگر کو صرف نان فائلرز کے حوالے سے آپ فوکس کر کے اور ان کو کہیں کہ جی آپ سارے نان فائلرز کو ہم پہلے کریں گے اور فائلرز کو بعد میں کریں گے تو اسے آپ دیکھئے گا کہ جو لوگ آلری ٹیکس دے رہے ہیں وہ کتنا ہپی ہوں گے اور دوسروں کو بھی انکریج کریں گے کہ دیکھا ٹیکس فائلر تھا تو مجھے تو دکھت نہیں آئی تم نان فائلر تھے تو تمہیں دکھت آئی ہے تو ایک کلچر بنے گا جس کے بعد میرے خیال میں ملک میں بہتری آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس لینے کے علاوہ نئے درخت بھی لگائیں نا ٹیکس لینے کے لیے مجدہ درختوں کو کارٹ کارٹ کے ٹیکس نہ لینا چاہیں آپ نئے درخت بھی لگائیں نئے درخت سے میری مراد میں انفیکٹنگ سیکٹر میں نئے انویسمنٹ میں لوگوں کو انکریج کرنا ان کو انفرسٹرکٹر دیں ان کو وہاں پہ کام کرنے کا موقع دیں جب آپ کام کرنے کا موقع دیں گے تو آٹومیٹکلی لوگوں کو امپلائیمنٹ بھی ملے گی اور سٹیٹ کو رہوینیو بھی ملے گا اور جینون فٹنگ پہ ملک آگے کی طرف گامزن ہوگا باقی ٹیکس کے بغیر تو دیفینلی ملک نہیں چل سکتا تو ہمیں سب کو اپنی جو ذمہ داری ہیں وہ پوری کرنے کی سٹیٹ بلکل بڑھنی چاہیے کیونکہ ابھی تک لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے کون کون سے assets جو ہیں وہ declared ہیں یا declared نہیں ہیں اور ریٹرن کا ٹائم بھی پہشٹی جو 2018 کی تھی وہ بھی ابھی 30 جون تک extend ہوئی ہے اور جو اگر گورنمنٹ نے یہ benefit دیا بھی ہے کہ اگر آپ 30 جون تک اپنے assets کو declare کر دیں گے اور اگلے سال تک اس کی payment کریں penalty کے ساتھ تو اس وقت بھی جو لوگ جا رہے ہیں اپنی assets کو declare کرنے کے لیے یا جو امنیسٹی avail کرنا چاہ رہے ہیں انہیں problem آ رہی ہے تو اگر ہم اس کو extend نہیں کریں گے اور جو نادرہ نے بھی جو website دی ہے جو FBR کے ساتھ مل کر وہ بھی کچھ دن پہلے ہی ابھی launch ہوئی ہے تو لوگوں کو اس سے بھی awareness آ رہی ہے کہ ہمیں اپنے assets کو declare کرنا ہے اور ساری information government کے پاس ہے کیونکہ پہلے تو یہ اندازہ تھا کہ شاید government کے پاس information نہیں ہے لیکن جو لوگ اس کے اوپر سے اپنا data لے رہے ہیں اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ government کے پاس ساری information ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے ہم بھی government سے request کریں گے کہ اب اس date کو ضرور بڑھا دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا benefit لے لیں زیادہ سے زیادہ time مل جائے consultation کا کیونکہ امنیسٹی کو avail کرنا بڑھا دیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اسے فائدہ لے لیں گے ایسا جو سکیم ہے جس کو امنیسٹی سکیم کہا جا رہا ہے یہ چودہ مئی دو ہزار انیس کو یہ سکیم لانچ کی گئی پریزیڈنچل آرڈیننس کے بعد اس سکیم کے جو رولز ہیں وہ بیس مئی دو ہزار انیس کو دیئے گئے تو میں سمجھتا ہوں آج جو ہے بائیس جون ہے آج بائیس جون تک بھی لوگوں کے ہم نے چیمین ایف بی آر اور ممبر آپریشنل اور جو فوکل پرسنز ہیں متلکہ آر ٹیوز کے ان سے بھی بارساند اپا روکیسٹ کی ان کو ان ریٹن بھی کوسچن لکھے دیئے کہ ان پرابلمز کو دور کیا جائے اور بتایا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ ایسر ڈیقریشن جو ایسر فارم ہوتے ہیں وہ فائل کر سکے تو میں سمجھتا ہوں بہتا ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آرہا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کا جو پرپس ہے جو انٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریکوری ہو جو ٹارگٹ ہے وہ ہمارا اچیو ہو اور گورنمنٹ کو جو اس کا ریونیو فلیکشن ہو تو میں سمجھتا ہوں کوئی آسان فہم وہ ایسا کوئی طریقہ دیا جائے جسے لوگ زیادہ زیادہ اس سکیم پہ اعتماد کرے اور اس کی نیٹ کے اندر آئے اس میں جو ایک کلاز ہے یا ہم نے کیس جو ہے وہ بینک میں جمع کروانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی استحالات میں کیسے لوگ جو اپنا کیج جو بینک میں جمع کرائیں گے اگر وہ ٹوٹل امونٹ بینک میں جمع کروا بھی دیتے ہیں اگر انہوں نے اس اماؤنٹ کو بھی ٹیکس دینا ہے تو وہ اماؤنٹ کو ٹیکس کیسے دیں گے اسی طرح جو فارن کرنسیز کی اماؤنٹ ہے جن لوگوں نے فارن لیکوڈ ایسٹ اپنے کو کرانا ہے وائٹ کروانا ہے پیسے جمع کروانے ہیں ان کے لئے بھی پرابلم ہے کہ وہ جو باہر سے کیسے پیسے یہاں بھیجوائیں گے ابھی تک انہوں نے کوئی رول نہیں دیا کہ سٹیٹ بینک کو ببند کیا ہو ابھی تک لوگ پیسہ جمع کروانا چاہتے ہیں ابھی تک انہوں نے ایسا ہے میکنیزم ہی نہیں بنایا کہ پیسے کی ریکووری کیسے کی جائے گی تو اتنے شورٹ پیریڈ میں ہم دیکھیں ہم یہ آٹھ دین پیچھے رہ گئے ہیں اور ہم اس کو پبلیکلی کمپین بھی کر رہے ہیں پرائیم سالسہ خود اس کی کمپین چلا رہے ہیں کہ لوگ زیادہ زیادہ ٹیکس نیٹ میں آئے اس کے بعد نہیں دیکھ سنیں جائے گی بات کسی کی کم چلائی سے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے وردی پریزیڈنٹ صاحب سے اور اور ارنیڈبل چیرمن صاحب سے کہ خودارہ اس کیم کی ڈیٹ کو اکسٹینڈ کریں ابھی یہ دیکھیں آٹھ دین کے اندر اتنا جلدی کام نہیں سارا کمپلیٹ ہونا آٹھ دین بہت شورٹ ہیں اس میں تو ابھی سنڈے کی ہولیڈیز بھی آنی ہے سسٹم آپ کا ہے کو گیا ہے آئرس چل نہیں رہا لوگوں کے مسائل ابھی زک دور نہیں ہو رہے تو اس میں جو ڈیٹ کی اس سکیم کے اندر جو چیزیں ہیں پہلی سکیموں سے بڑی اچھی سکیم ہے لیکن اس سکیم کو تھوڑا آسان فہم کریں اس میں آپ بینامی ٹرانزیکشن جو ہے اس کو آپ اس سکیم کے اندر لے کے آ سکتے ہیں جو ایسی پروپرٹی جو آپ نے ڈیکلیرڈ نہیں کی اس پروپرٹی کو لے کے آ سکتے ہیں کوئی ایسا ایکسپینس ہے اس کو آپ اس پروپرٹی کے سکیم کے اندر لے کے آ سکتے ہیں کوئی ایسی سیلز ہے جو ڈیکلیرڈ ہے ایفی ڈی کی ماؤنٹ ہے آپ کی جو کوٹ آف لاو میں کیسی سپینڈنگ ہے وہ کیسیز آپ اس میں اپنی پرنسپل ماؤنٹ جمع کروا کے اس کے اندر آ سکتے ہیں لیکن اس کا ٹائم بہت شورٹ ہے کتنے کم ٹائم میں بیس مہی کو آپ رول دے رہے ہیں آج ایک ماہ کے اندر یہ کام سارا نہیں ہونے والا اس لیے اس کی ڈیٹ کو اسٹینڈ کریں جو ہمارا موٹیو ہے موٹیو ہے یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی اکرومی کو ڈاکومنٹڈ کریں ڈاکومنٹڈ کریں اتنی بڑی اکرومی دیکھیں ون پرسن لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں بیس کروڑوں کے بادی میں سے اور ہمارا مولک سب سے کم ٹیکس پیرز کی لسٹ میں ہیں لیکن اتنی کم وقت کے اندر کیا بتا کہ البتہ اتنی لوگ ٹیکس ایٹ میں آ سکیں گے اس طرح کی جو قوم میں ترقی بزیر ہوتی ہیں وہاں اتنی جلدی لوگ ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتے وہاں پر ٹائم دیا جاتا ہے پروشیجر دیا جاتا ہے اگر نیا پاکستان ہم نے بنانا ہے تو نیا پاکستان بنانے میں ٹائم لگے گا وقت درکار ہے اتنی جلدی لوگوں کو ایجوکیشن نہیں ہوگی ہم اس کو ایجوکیشن کریں ان کی کوئی لننگ کریں اس پہ ہم نے چار ورکشپس کی ہیں لو ٹیکس بار کے اندر لوگوں کو جو کنسلٹنٹ ہیں جنہوں نے لوگوں کو ایجوکیشن فارم بنانے ہیں اپنے کلائنٹس کا ان کو ایجوکیشن کر رہے ہیں ابھی ان کو بتا رہے ہیں کلائنٹس کو ابھی بتا رہے ہیں انہوں نے ابھی ڈاکومنٹس کٹھے کرنے ہیں تو اس لیے ٹائم بہت شوٹ ہے تو میری روکویسٹ ہے چیئرمن صاحب سے وردی پریزیڈنٹ صاحب سے اور اپنا پرائم نیسٹر صاحب سے کہ اس ڈیٹ کو اکسٹینڈ کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ بھی اس پہ اعتماد کریں اور لوزانہ نیٹ میں ہے بسی کلی یہ امنیسٹی سکیم ہے یہ حکومت میں بھی ہے اس میں ٹائم جو ملا ہے عوام کو وہ کم ہے یہ زیادہ ٹائم دینا چاہیے تاکہ ابھی لوگوں میں آویرنس آ رہی ہے اور یہ حکومت بھی ایڈورٹائز کر رہی ہے تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے ٹیکس پیر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ اکسٹینشن تھوڑی سی دینے چاہیے اس میں ڈیٹ میں امنیسٹی سکیم ابھی تک بہت لوگوں کو اس کی آویرنس ہی نہیں ہے تو اگر حکومت موسیقی موسیقی